رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم and file converted تو یہ بھی یہ copus software ہے اور اس کا جو function ہے وہ بہت ہی useful ہے کہ یہ pdf اور word files اور یا پھر پورا جو complete folder میں نے completeer غلطی سے لکھ دیا تو اس کو one click پہ اور بہت ہی accuracy کے ساتھ یہ نوٹ پیڈ فائل میں convert کر دیتا ہے اب ہمیں پتا کہ جو نوٹ پیڈ فائل ہے وہ کیوں ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی copus software ہیں ان سے جب ہم نے کسی بھی file کا analysis کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیں نوٹ پیڈ میں چاہیے ہوتی ہے اب کوئی file بہت بڑی ہوتی ہے تو اب اسے کیسے convert کریں اور وہ خراب بھی نہ ہو accurate رہے تو یہ and file converter ہے اس کے لئے تو یہ اردو اور ہندی میں tutorial انشاءاللہ یہی ویڈیو میں انگلیش میں بھی بناؤں گا تو یہ ہے and file converter اور اگر آپ کی 32 bit window ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ ادھر جائیں گے اور properties میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو system type ہے وہ 64 bit operating system ہے یا پھر 32 bit اگر ادھر 32 bit یا 86 bit ہے تو آپ ادھر سے یہ file choose کریں گے یہ download کریں گے اور اگر 64 bit ہے تو یہ اسی طرح اگر mesin tosh ہے آپ کا یعنی apple یا linux ہے تو اس کے لئے آپ یہ اسی طرح آپ اس کی کیا کہتے ہیں help file بھی download کر سکتے ہیں اگر آپ help file download کرنا جائیں تو یہ آپ pdf میں download ہو جائے گی اس طرح اس میں بھی اس کا use ہی بتایا ہوگا تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے word files to text ٹھیک ہے suggestions بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ download کر لیں گے یہ میں link provide کر لوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں تو اب ہم اس کا کام کر کے دیکھتے ہیں یہ سب سے بہلے open کر کیا فائل تو یہ دیکھیں input files اور output files تو ادھر سے بھی آپ help file دیکھ سکتے ہیں آپ نے file میں جانا ہے اگر آپ کوئی ایک file select کرنا چاہتے ہیں تو open files میں اور اگر آپ پورا folder select کرنا چاہتے ہیں تو open directory تو یہ ایک میرے پاس pdf folder بڑھا ہے اور یہ word folder بڑھا ہے یہ کہیں بھی بڑھا ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے open directory کرتا ہوں اور اب میں یہ پورا folder لیتا ہوں جو کہ desktop پہ موجود ہیں تو word folder تو یہ میں ادھر ایک کلک کرتا ہوں اس پہ اور select کر لیتا ہوں folder کو تو اب یہ بھی بتا دیا اس میں کہ اس میں کون کون سی file ہیں اب میں start پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کتنی fast اس نے ان کو convert کر دیا go کے files کا size اتنا بڑا بھی نہیں تھا لیکن یہ word files کو زیادہ جلدی آپ کو کرے گا generate کرے گا نوٹ پیڈ میں اب جب آپ اسے open کرتے ہیں تو الہاگ سے folder بنا دیا اس نے txt کے نام سے اور files کا نام بھی change نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل accurate آپ compare بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ ہو گیا word کا یعنی جو docs آپ کہتے ہیں format یہ والا اب ہم ان files کو close کرتے ہیں اب ہم pdf میں سے ایک file لیں گے کیونکہ pdf میں اگر میں ادھر پورا folder لے لوں گا تو دیر ہو جائے گی کیونکہ اس میں تھوڑی جو pdf کے لیے وہ دیر بھی لیتا آپ کو پتہ pdf کی coding بھی اسی طرح کی ہوتی ہے تو میں صرف ایک book لوں گا اس میں ٹھیک ہے یہ میں نے book لی اور اس سے select کر لیا start تو کیونکہ pdf file میں اس طرح کی coding موجود ہوتی ہے تو اسے convert کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی جتنی بڑی آپ کا file ہوگی اتنی آپ کو دیر لگے گی ٹھیک ہے تو یہ اب convert ہو چکی ہے اب میں اسی folder میں جاتا ہوں تو text کے نام سے یہ sorry یہ تو word کا کھول لیا میں نے text کے نام سے یہی file یہ اس میں موجود ہوگی ٹھیک ہے cambridge ڈیویڈ نونن کی task based language teaching تو اب دیکھیں کہ تقریباً اس نے چند seconds لیا 10 سے 12 seconds اور یہ book دیکھیں تقریباً 238 page کی ہے 238 pages کی book ہے تو یہ بھی اور accuracy کے ساتھ اس نے convert کر دیا اس کو یہ دیکھیں تو ظاہر ہے یہ اب جو اس طرح کے signs ہیں آپ کو بتا کہ notepad file میں آپ اس طرح کے tables وغیرہ نہیں بنا سکتے لیکن آپ کو کیونکہ notepad file میں ہمیں اسی words میں چاہیے ہوتا ہے ہر چیز تو لہذا وہ آپ کو ادھر مل جائے گی ٹھیک تو یہ تھا and file converter کا function تو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو لائک کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں ابھی تک کیا تو وہ بھی کریں اور کوئی بھی کمی کو تاہیر آگئی ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اسے شیئر کر سکتے سو جزاک اللہ خیرن and thank you